میں مبلغ بنوں سلطوں کا خوب چرچہ کروں سلطوں کا ہو کرم بحر خان کے مدینہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلاة والسلام علیکا یا رسول اللہ وعلیٰ آلیکا واصحابکا یا حبیب اللہ السلاة والسلام علیکا یا نبی اللہ وعلیٰ آلیکا واصحابکا یا نور اللہ شیخ طریقت امیر احل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد علیاس اتار قادری رضوی زیائی دامد برکاتم العالیہ سعادت الدارین جلد ایک صفحہ نمبر ایک سو بتیس کے حوالہ سے اپنے مشہور زمانہ انتہائی اہم رسالے انمول ہیرے میں درود پاک کی برکت نقل فرماتے ہیں کہ میرے آقا امام احل سنت مولانا شاہ امام احمد الرح خان اس فضیلت کو فتاوہ رضویہ شریف جلد نمبر تیس صفحہ نمبر ایک سو بائیس پر نقل فرماتے ہیں کہ حضرت ابو المواہب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا اللہ ہم سب کو بھی عطا فرما دے اب فرماتے ہیں میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا میں نے آقا کو دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا قیامت کے دن تم ایک لاکھ بندوں کی شفاعت کرو گے میں نے ارس کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیسے اس قابل ہوا ارشاد فرمایا اس لیے کہ تم مجھ پر درود پاک پڑھ کر اس کا ثواب مجھے نظر کر دیتے ہو صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلا آلہی وصحبہی وبرکہ وسلم میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو بہت توجہ کے ساتھ سنتوں بھرا بیان سمات فرمائیے بلکل آپ یک سوئے کے ساتھ قرآن و سنت کی باتیں سنیں نیکی کی دعوت کی باتیں سنیں انشاءاللہ دھیرون دھیر انشاءاللہ ثواب کا خزانہ ہاتھ آئے گا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ ایک جنازے کے ساتھ قبرستان میں تشریف لے کر گئے وہاں ایک قبر کے پاس بیٹھ کر غور و فکر میں ڈوب گئے کسی نے عرض کی یا امیر المؤمنین آپ رضی اللہ تعالی عنہ یہاں تنہا کیسے تشریف فرما ہے ارشاد فرمایا ابھی ایک قبر نے مجھے پکار کر بلایا اور بولی اے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ مجھ سے کیوں نہیں پوچھتے کہ میں اپنے اندر آنے والوں کے ساتھ کیا برطاو کرتی ہوں میں نے اس قبر سے کہا مجھے ضرور بتا وہ کہنے لگی جب کوئی میرے اندر آتا ہے تو میں اس کا کفن پھاڑ کر جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتی اور اس کا گوشت کھا جاتی ہوں کیا آپ مجھ سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ میں اس کے جوڑوں کے ساتھ کیا کرتی ہوں میں نے کہا ضرور بتا تو کہنے لگی ہتھیلیوں کو کلائیوں سے گھٹنوں کو پنڈلیوں سے اور پنڈلیوں کو قدموں سے جدا کر دیتی ہوں اتنا کہنے کے بعد حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ ہچکیاں لے لے کر رونے لگے اے اسلامی بھائیو اس دنیا میں ہمیں بہت تھوڑا رہنا ہے جو اس دنیا میں سخت گناہگار ہونے کے باوجود بھی صاحب اقتدار ہے وہ آخرت میں انتہائی زلیل و خار ہے جو اس جہاں میں مالدار ہے وہ آخرت میں فقیر ہوگا اس کا جوان بوڑا ہو جائے گا اور جو زندہ ہے وہ مر جائے گا دنیا کا تمہاری طرف آنا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے کیونکہ تم چانتے ہو یہ بہت جلد رخصت ہو جاتی ہے کہاں گئے تلاوت کرنے والے کہاں گئے بیت اللہ کا حج کرنے والے کہاں گئے ماہ رمضان کے روزے رکھنے والے خاک نے ان کے جسموں کا کیا حال کر دیا قبر کے کیلوں نے ان کے گوشت کا کیا انچام کر دیا ان کی ہڈیوں اور جوڑوں کے ساتھ کیا ہوا اللہ کی قسم دنیا میں یہ آرام دے نرم نرم بستروں پر ہوتے تھے لیکن اب وہ اپنے گھروں اپنے گھر والوں اور وطن کو چھوڑ کر راحت کے بعد تنگی میں ہیں ان کی بیواؤں نے دوسرے نکاح کر کے دوبارہ گھر بسا لیے ان کی اولاد گلیوں میں در بدر ہے ان کے رشتے داروں نے ان کے مکانات و میراس آپس میں بانٹ لی واللہ ان میں کچھ خوش نصیب ہیں جو قبروں میں مزے لوٹ رہے ہیں اور جو قبروں میں مزے لوٹ رہے ہیں اور واللہ بعض قبروں میں عذاب میں گرفتار ہیں افسوس صد ہزار افسوس اے نادان جاج مرتے وقت کبھی اپنے والد کی کبھی بیٹے کی تو کبھی سگے بھائی کی آنکھیں بند کر رہا ہے ان میں سے کسی کو نہلا رہا ہے کسی کو کفن پہنا رہا ہے کسی کے جنازے کو کندھے پر اٹھا رہا ہے کسی کے جنازے کے ساتھ جا رہا ہے کسی کو قبر کے گھڑے میں اتار کر دفنا رہا ہے کاش مجھے علم ہوتا ہے کونسا گال قبر میں پہلے خراب ہوگا پھر سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے اور روتے روتے بے ہوش ہو کر گر گئے اور ایک ہفتے کے بعد اس دنیا سے تشریف لے گئے حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی رحمت اللہ الوالی احیاء العلوم میں فرماتے ہیں بوقت وفات حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان پر یہ آیت کریمہ چاری تھی جس کا ترجمہ یوں ہے ترجمہ کنزل ایمان یہ آخرت کا گھر ہم ان کے لئے تشار کرتے ہیں جو زمین میں تقبر نہیں چاہتے اور نہ فساد اور آقیبت پرہیزگاروں ہی کی ہے مٹھے مٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیو ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اگر لوگ اس کا یعنی مرنے والے کا ٹھکانہ دیکھ لیں اور اس کا کلام سن لیں تم مردے کو بھول جائیں اور اپنی جانوں پر روئیں جب مردے کو تخت پر لٹا کر اٹھایا جاتا ہے اس کی روح پھڑ پھڑا کر تخت پر بیٹھ کر ندا کرتی ہے اے میرے اہل و ایال دنیا تمہارے ساتھ اس طرح نہ کھیلے جیسے کہ اس نے میرے ساتھ کھیلا میں نے حلال اور غیر حلال مال جمعہ کیا اور پھر وہ مال دوسروں کے لئے چھوڑ آیا اس کا نفع ان کے لئے ہے اور اس کا نقصان میرے لئے پس جو کچھ مجھ پر گزری ہے اس سے ڈرو مٹھے مٹھے اسلامی بھائیو مقام غور ہے واقعی ہر جنازہ زبردست مبلخ ہے اور گویا ہمیں پکار پکار کر کہہ رہا ہے اے پیچھے رہ جانے والو جس طرح آج میں دنیا سے جا رہا ہوں انقریب تمہیں بھی میرے پیچھے پیچھے آنا ہے گویا جنازہ آگے بڑھ کر یوں رہنمائی کر رہا ہے جنازہ آگے بڑھ کر کہہ رہا ہے اے جہاں والو میرے پیچھے چلے آؤ تمہارا رہنمائی میں ہوں مٹھے مٹھے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین ہمیں یہاں ہمیشہ نہیں رہنا اس دنیا میں آنے کا مقصد صرف مال کمانا یا فقط دنیا کے علوم و فنون کی ڈگریان پانا اور صرف دنیاوی ترقیان حاصل کیے جانا نہیں ہے قرآن پاک میں رشاد فرمایا ترجمہ کنزل ایمان تو کیا یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا اور تمہیں ہماری طرف پھرنا نہیں یاد رکھ ہر آن آخر موت ہے بنتو مت انجان آخر موت ہے مرتے جاتے ہیں ہزاروں آدمی آقل و نادان آخر موت ہے کیا خوشی ہو دل کو چندے زیست سے غمزدہ ہے جان آخر موت ہے ملک فانی میں فناہر شیع کو ہے ملک فانی میں فناہر شیع کو ہے سن لگا کر کان آخر موت ہے بارہ علمی تجھے سمجھا چکے مان یامت مان آخر موت ہے میرے مٹھے مٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیو آپ ذرا یہ بھی سنیے کہ دو طرح کی موت آتی ہے ایک ایسی موت آتی ہے جو عبرت بھری موت ہوتی ہے جو گناہوں میں ڈوب کر آتی ہے جو بدکاروں کو آتی ہے فاسقوں کو آتی ہے اللہ جن سے ناراض ہو ان کو آتی ہے اسے کہتے ہیں عبرت والی موت بری موت اور ایک موت ہے جسے کہتے ہیں نیکوں والی موت اچھوں والی موت عاشقان رسول والی موت اور ایمان افروز موت آئیے میں آپ دونوں انداز سے آپ کو بتاؤں کہ اگر کوئی اچھی زندگی گزارتا ہے تو اس کی موت کیسی ہوگی جو بری زندگی گزارتا ہے جو گناہوں میں اپنے شب و روز گزارتا ہے اس کا موت کے وقت کیا انداز ہوگا اور جو اچھے سنتوں بھرے انداز سے زندگی گزارتا ہے نماز پڑھتا ہے قرآن پڑھتا ہے ماں باپ کی فرما برداری کرتا ہے حلال و طیب اس کماتا ہے حسن اخلاق کے ساتھ زندگی گزارتا ہے گناہوں سے بچتا ہے دوسروں کو بچاتا ہے نیکی کی دعوت کی دھومیں مچاتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپناتا ہے دنیا بھر میں اس کے ڈنکے بجاتا ہے خود بھی گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے دوسروں کو بچانے کی برپور ترغیب دلاتا ہے جب اس کی موت آتی تو اس کی موت کتنی شاندار ہوتی ہے یاد رکھیں جتنے بھی اس اجتماع میں شامل ہیں خدا کی قسم سب کو موت آنی ہے اور ہم سب کو موت آنی ہے لیکن غور کریں کہ موت کیسی ہوگی ہر کوئی غور کریں کہ میری زندگی کا انداز کیسا ہے کیا میں گناہوں بھری زندگی تو نہیں گزار رہا کیا میں نمازیں قضا کر کے زندگی تو نہیں گزار رہا کیا میں ماں باپ کو نراز کر کے زندگی تو نہیں گزار رہا کیا میں اللہ رسول کو ناراض کر کے زندگی تو نہیں گزار رہا افسوس اگر کسی کے ایسی زندگی ہو تو اس کے لیے عبرت ہی عبرت ہے میرے پیارے پیارے میچھے میچھے اسلامی بھائیو جب کسی نیکوکار کی موت کا وقت آتا ہے جب کسی پرہزگار کی موت کا وقت آتا ہے جب کسی عاشق رسول کی موت کا وقت آتا ہے وہ بندہ جس سے اللہ بھی راضی ہے اس کا رسول بھی راضی ہے جب اس کی موت کا وقت آتا ہے تو ملک الموت حضرت سیدنا ازرائیل علیہ السلام بہت پیاری صورت میں آتے ہیں اور ملک الموت کو دیکھ کر وہ مرنے والا خوش ہوتا ہے اور اگر وہ پانچ وقت کا نمازی ہو تو ملک الموت اس کو پہچان لیتے ہیں کہ یہ تو فلام مستر میں دیکھا تھا ملک الموت اس مرنے والے سے شیطان کو دور بھگا دیتے ہیں اور اس کو کلمہ طیبہ یاد دلاتے ہیں اور سبحان اللہ عز و جل کلمہ پڑھتے پڑھتے ساش کے رسول کا دم ٹوڑ جاتا ہے اور جب اس کی روح نکالی جا رہی ہوتی ہے میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو اس وقت کیا ہوتا ہے اللہ اکبر فرشتے ہاتھ میں ریحان کے یعنی جنتی پھول لیے ہوتے ہیں اور ان پھولوں کے بیس بیس رنگ ہوتے ہیں اور ہر پھول کی خوشبو دوسرے سے نرالی ہوتی ہے ان فرشتوں کے ہاتھوں میں جنتی کفن اور جنت کی خوشبویں ہوتی ہیں اور وہ اس مومن نیکوکار کی روح کو یوں بہلاتے ہیں جیسے کہ کسی بچے کو چیز کے ساتھ بہلایا جاتا ہے اسی اصناح میں اس مومن نیکوکار کو اس کو جنت میں ملنے والا مقام بھی دکھا دیا جاتا ہے سبحان اللہ عز و جل میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیو جب وہ اپنا مقام دیکھتا ہے تو کبھی ہروں کو دیکھتا ہے کبھی وہاں کے لباسوں کو دیکھتا ہے کبھی جنت کے میوہ چاہت کو دیکھتا ہے اس مومن کو یوں بہلایا جاتا ہے جیسے بچے کو بہلاتے ہیں پھر اس کی روح اچھلتی ہے جیسے بچے کو کوئی خوش رنگ پھول وغیرہ دکھایا جائے تو خوشی سے اچھلتا ہے ملک الموت فرماتے ہیں اے نفس مطمئنہ اے پاک روح اللہ رب العزت کی طرف اور جنت کی نعمتوں کی طرف نکل آ مومن نیکوکار کی روح یوں نکل آتی ہے جیسے مشکیزے کا موہ دھیلا کر دیا جائے تو پانی کا کترہ نکل جاتا ہے یا جیسے گوندے ہوئے آٹے سے بال نکالتے ہیں اس طرح مومن کی روح کو نکالا جاتا ہے میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیو ملک الموت علیہ السلام اس مومنے کو کار کی جان نکال کر کیا کرتے ہیں فوراں رحمت والے فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں وہ فرشتے یہ کہتے ہیں اے اللہ کے پیارے تجھ پر سلام ہو تجھ جنت میں داخل ہو جا کیونکہ تُو نیک عمل کیا کرتا تھا اس وقت جان جسم کی طرف مخاطب ہو کر کہتی ہے اے جسم تجھے اللہ تعالی بہترین جزا دے کیونکہ تُو مجھے نیکی کی طرف لے کر جلدی جاتا تھا اور گناہوں کی طرف جانے سے تُو روک دیتا تھا تجھے ممبارک ہو تُو خود بھی عذابِ الٰہی سے بچ گیا اور تُو نے مجھے بھی اللہ کے عذاب سے بچا لیا پھر جو جسم ہوتا ہے یہ روح سے مخاطب ہو کر کہتا ہے اے ممبارک روح تجھے بھی اللہ تعالی بہترین جزا دے کیونکہ میں تیری وجہ سے نیک کام کرتا تھا اور تیرے روکنے سے میں گناہوں سے بچا رہتا تھا تجھے ممبارک ہو اے روح تُو خود بھی عذابِ الٰہی سے بچ گئی اور تُو نے مجھے بھی اللہ کے عذاب سے بچا لیا پھر فرشتے سپاک روح کو لے کر آسمان کی طرف پر آواز کرتے ہیں کہاں جاتے ہیں آسمان کی طرف پر آواز کرتے ہیں راستے میں کیا ہوتا ہے اے نمازیوں جھوم جاؤ اے عشقان رسول جھوم جاؤ اے ماہ رمضان کے روزے رکھنے والو اے سنتوں پر عمل کرنے والو اے نیکیوں پر چلنے والو اے اچھی زندگی گزارنے والو اے مسلمانوں کی عزتوں سے نہ کھیلنے والو ان کی عزتوں کا تحفظ کرنے والو اب کیا ہوتا ہے روح تو بڑی محبت سے نکال لی ہے روح تو بڑے پیاں سے نکال لی ہے جب اس روح کو لے کر آسمان کی طرف فرشتے جاتے ہیں تو سبحان اللہ عز و جل راستے میں اس روح کو کہا جاتا ہے مرحبا خوش آمدید فرشتے شاباش دیتے ہیں اور جب پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں تو آسمان کا دروازہ کھٹ کھٹاتے ہیں آسمان کے دروازے پر جو پہرے دار فرشتے ہیں وہ پوچھتے ہیں کون ہے فرشتے جواب میں کہتے ہیں یہ فلان کا بیٹا یا فلان کی بیٹی ہے یہ فلان محلے اور شہر کا رہنے والا ہے یہ اس کی روح ہے وہ دربان فرشتے کہتے ہیں مرحبا مرحبا جی آیا نو ہم اسے جانتے ہیں کیسے جانتے ہیں اے نمازیوں اے روزے داروں اے قرآن کی تلاوت کرنے والوں اے سنتوں پر چلنے والوں اے نیک زندگی گزارنے والوں وہ فرشتے کیا بتاتے ہیں ہم اسے جانتے ہیں کیسے جانتے ہیں سبحان اللہ کہ اس کے نیک عمل یہیں سے گزر کر دربارِ الٰہی میں پیش کیا جاتے تھے فرشتے مرحبا مرحبا خوش آمدید کہتے ہیں اور دروازہ کھول لیتے ہیں مبارک بادیں دیتے ہیں پھر پہلے آسمان والے اس روح کو دوسرے آسمان تک ودا کر دیتے ہیں اور میرے پیارے پیارے میٹھے سائیں بھائیو دوسرے آسمان والے اس کو خوش آمدید کہے کہ تیسرے آسمان تک اور یوں ساتھویں آسمان تک اس کی روح کو پہنچائے جاتا ہے پھر جب فرشتے اس کی روح کو لے کر اوپر جاتے ہیں تو پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام ستر ہزار فرشتوں کے ساتھ اس روح کا استقبال فرماتے ہیں سبحان اللہ عز و جل اس نے کو کار روح کا استقبال کرتے ہیں اور جبرائیل علیہ السلام اور فرشتے اس پاک کا روح کا جب استقبال کرتے ہیں تو سب اس نیک روح کو اللہ کی طرف سے بشارتیں سناتے ہیں اے پاک روح تجھے بشارت ہو کہ تیرا رب کریم جل اللہ جلال ہو تجھ پر راضی ہے تیرے لئے نام و اکرام تیار ہے اس کے بعد فرشتے اس پاک روح کو لے کر اللہ تعالیٰ کے دربار میں عرش الہی تک پہنچتے ہیں وہ پاک روح رب تعالیٰ کے دربار میں سجدے میں گر جاتی ہے پھر اللہ تعالیٰ ملک الموت اور دوسرے فرشتوں کو فرماتا ہے اس بندہ مومن نیکوکار کا نام علیجین کے دفتر میں لکھ دو اور اس کو واپس زمین پر لے جاؤ فرشتے اس کا نام درج کر کے اس کے جسم کو غسل دینے سے پہلے پہلے پاک روح کو جنتی اور رشمی رمالوں میں رکھوے اس کے جسم کے پاس واپس لے آتے ہیں اب وہ پاک روح دیکھ رہی ہوتی ہے کہ کون نہلاتا ہے کون پانی ڈال رہا ہے کون کفن بچھا رہا ہے پھر جب اس کے جنازے کو اٹھاتے ہیں تو وہ پاک روح کیا کہتی ہے اے نمازیوں اے روزے داروں اے پرہیزگاروں وہ پاک روح کیا کہتی ہے اجیلونی اجیلونی مجھے جلدی لے چلو مجھے جلدی لے چلو چونکہ اس مرنے والے کو پتہ چل چکا ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے کرم سے میری قبر کو جنت کا باغ بنا دیا ہے اس لیے نیکوں کا جنازہ جلدی جلدی لے کے چلا جاتا ہے اب وہ نیکوکار مومن اپنے جسم اور روح سمیت قبر تک پہنچ گیا میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے سلامی بھائیو قبر میں کیا ہوگا تھوڑا آگے جا کے اس کرتا ہوں اب سنیں جو مجرم و گناہگار کافر و منافق ہوتا ہے جب اس کی روح کا وقت نکالنے کا وقت آتا ہے اللہ تبارک و تعالی ملک الموت علیہ السلام کو حکم دیتا ہے اے ملک الموت فلان بندہ میرا دشمن ہے اس کی موت کا وقت قریب آ گیا ہے میں نے اس بندے کے لیے رزق فراہ کیا اس کو ترہا ترہا کی نعمتوں سے نوازا ہے مگر وہ میری نافرمانی ہی کرتا رہا ہے اس کو میرے دربار میں لا تاکہ آج میں اس کو نافرمانیوں کا مزہ چکھاؤں یہ حکم سن کر ملک الموت اس نافرمان بندے کے پاس بڑی ڈراؤنی صورت میں آتے ہیں اور ان کے ساتھ فرشتوں کی دو جماعتیں یعنی رحمت اور عذاب والی جماعت ہوتی ہیں عذاب والے فرشتوں کے پاس گرزیں ہوتی ہیں ملک الموت اس بد کردار اور نافرمان بندے کو گرزوں سے اس کے چہرے اور پشت پر مارتے ہیں اللہ تعالی اس سے ناراض ہوتا ہے میرے میٹھے میٹھے سائی بھائیو کیونکہ یہ غیب کا معاملہ ہے اور اسے مرنے والا ہی محسوس کرتا ہے اس مار سے اس بندے کی روح تڑکتی ہے پھر ملک الموت اس کی روح کو کھیج کر نکالتے ہیں تو اسے ایسی تکلیف ہوتی ہے جیسے یک دم کسی کے بدن پر تین سو ساڑھ روح نکلتے ہی اس کو عذاب والے فرشتے لے لیتے ہیں تو ناپاک روح اپنے جسم کو خطاب کرتی ہے اے میرے جسم اللہ تعالی تیرا بھلا نہ کرے کہ تُو نے مجھے نیکی پر نہ اپھارا برے کاموں میں تُو نے مجھے لگائے رکھا خود بھی تو عذاب الہی کا حق دار ہوا اور تُو نے مجھے بھی دوزت کا حق دار بنا دیا اور جسم روح کو یوں کہتا ہے تیرا برا ہو تُو نے مجھ سے برے اور غلط کام کرائے اللہ تعالی کی نافرمانی کرائی تُو نے مجھ سے نیک کام نہ کرائی تُو خود بھی دوزت کا حق دار ہوا اور مجھے بھی عذاب الہی کا حق دار بنا دیا پھر فرشتے کیا کرتے ہیں پھر فرشتے اس کو دوست کی لباس میں لپیٹ کر اسے تانے دیتے ہوئے اوپر لے جاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں ارے بدبخت تو کتنا بد کردار تھا کتنی نافرمانیاں کرتا رہا اب تجھے پتا چلے گا تیرے ساتھ کیا ہوتا ہے یوں سے تانے دیتے ہوئے آسمانے دنیا تک لے جاتے ہیں اور دروازہ کھٹ کھٹاتے ہیں دربان پوچھتے ہیں کون ہے فرشتے جواب میں کہتے ہیں یہ فلان کا بیٹا یہ فلان کی بیٹی ہے فلان شہر اور محلے کا رہنے والا ہے فرشتے کہتے ہیں ہم اسے جانتے ہیں اس بدبخت کے برے عامال یہیں سے گزر کر اوپر جاتے تھے اس کے لئے دروازہ نہیں کھل سکتا اجازت نہیں ہے اور یہ جنت میں ہرگز نہیں جا سکتا جیسے اونٹ سوئی کے ناکے سے نہیں گزر سکتا وہیں پر فرمانِ الہی آتا ہے اس ناپاک روح کو زمین کے نیچے لے جاؤ وہاں دفتر میں جہاں دوستیوں کے نام لکھے جاتے ہیں اس کا بھی نام لکھو فرشتے سے دوستیوں کے دفتر میں نام لکھا کر غصل دینے سے پہلے میت کے پاس لیاتے ہیں وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کون پانی ڈال رہا ہے کون کفن بچھا رہا ہے پھر جب اس کا جنازہ اٹھاتے ہیں تو ناپاک روح رو رو کر کہتی ہے ہائے میرے باپ مجھے کہاں لیے جا رہے ہیں ہائے میرے بھائی میرے دوست مجھے نہ لے جاؤ آخر کار اس کو قبر میں جا کر دفن کر دیا جاتا ہے میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے تو دیکھا لوگ کھل کھلا کر ہنس رہے ہیں یہ دیکھ کر فرمایا اے لوگو اگر تم لذتوں کو توڑنے والی کو یاد کرتے تو تم یوں نہ ہستے لہٰذا تم موت کو زیادہ یاد کرو جو کہ لذتوں کو توڑنے والی ہے پھر فرمایا قبر بندے کو ہر روز یاد کرتی ہے اے اس پنڈال میں بیٹنے والو آپ اور میں قبر کو یاد کریں کہ نہ کریں ہم غفلت میں زندگی گزارتے رہیں لیکن یاد رکھیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں قبر بندے کو ہر روز یاد کرتی ہے کیا کہتی ہے اے گرمی سے گھبرا جانے والو اے سردی سے ڈر جانے والو اے اندیرے سے گھبرانے والو اے چھوٹی چھوٹی تکلیفوں پر گھبرا اٹھنے والو سنو میرے آقا فرماتے ہیں قبر بندے کو ہر روز یاد کرتی ہے کہتی ہے میں غربت کا گھر ہوں میں تنہائی کا گھر ہوں میں مٹی کا گھر ہوں مجھ میں کیڑے مکوڑے ہیں مجھ میں سامپ اور بچھو ہیں اور جب کوئی مومن ایک و قار قبر میں دفن ہوتا ہے تو قبر کہتی ہے مرحبا مرحبا جی آیا نو اے مومن تو مجھ پر چلتا تھا تو مجھے بڑا ہی پیارا لگتا تھا اور آج جب تو مجھ میں آ گیا ہے تو میری سپرداری میں دے دیا گیا ہے تو دیکھے گا میں تیرے ساتھ کیا سلو کرتی ہوں پھر قبر وسیع ہونا شروع ہو جاتی ہے اور جہاں تک بندہ مومن کی نظر جاتی ہے اللہ کے کرم سے اس کی قبر کھل جاتی ہے اس کے لئے جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور جب بدکار اور کافر قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو قبر کہتی ہے اے بندے تیرے لئے کوئی مرحبا نہیں ہے تو جب میرے اوپر چلتا تھا تو سب سے برا لگتا تھا اور آج تو میرے سپرد کر دیا گیا ہے میرے اندر پہنچ گیا ہے تو تو دیکھے گا میں تیرے ساتھ کیا سلو کرتی ہوں پھر قبر سے بھینچنا اور دبانا شروع کر دیتی ہے حتیٰ کہ اس کی ایک طرف کی پسلیاں دوسری طرف کی پسلیوں کے اندر گھس جاتی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ ممارک کی انگلیاں دوسرے ہاتھ میں سے گزار کر سمجھایا کہ یوں پھر فرمایا اس فاجر کافر کے لئے ستر یا نینانویں سامب مقرر کیے جاتے ہیں وہ اس کو قیامت تک دستے رہیں گے پھر فرمایا بے شک قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گھڑوں میں سے گڑا ہے میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیو جب نیکو کار کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے اور اس کے وہ رساں واپس ہوتے ہیں تو قبر کے اندر سے ہی ایک یا دو فرشتے آ جاتے ہیں نہائیتی محیب اور ڈرامنی صورت سیاہ رنگ نیلی آنکھیں جن کا نام منکر نقیر ہے آ کر اس بندہ مومن کو اٹھا کر بٹھا دیتے ہیں اور اس سے تین سوال پوچھتے ہیں اے امتحانات کی تیاریاں کرنے والو اے گیس پیپر لگا کر بھی تیاری کرنے والو سنو سنو ہمارے آقا نے قبر کے تین سوالات بتا دیے ہیں مگر بدقسمتی کے ساتھ آج مسلمانوں کو نہیں پتا کہ قبر میں تین سوال کون سے پوچھے جائیں گے جن کو پتا ہے مرحبا کیا ہم اس کی تیاری کرتے ہیں آئیے سنیے قبر میں آپ سے اور مجھ سے کون سے تین سوال پوچھے جائیں گے اس کے بعد فرشتے بٹھا دیتے ہیں اور اس سے تین سوال پوچھتے ہیں من ربو کا تیرا رب کون ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی تفیق سے جواب دیتا ہے ربی اللہ میرا رب اللہ ہے پھر فرشتے پوچھتے ہیں ما دینوں کا تیرا دین کیا ہے وہ جواب میں کہتا ہے دینی الاسلام میرا دین اسلام ہے پھر پوچھتے ہیں یہ سامنے بزرگ ہیں ان کے بارے میں کیا کہتا تھا وہ کہتا ہے سبحان اللہ ہوا رسول اللہ یہ تو اللہ کے رسول ہیں فرشتے پوچھتے ہیں تجھے کیسے پتا چلا وہ بندہ مومن کہتا ہے میں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑی تھی اس پر ایمان لایا تھا اس کی تصدیقی تھی اور جب وہ تینوں سوالوں کے صحیح جواب دیتا ہے تو منکر نکیری سے کہتے ہیں ہم پہلے سے ہی جانتے تھے تو یہی جواب دے گا پھر آسمانوں پر نداد ہی جاتی ہے میرے بندے نے سچ کہا ہے اس کے لیے جنت سے فرش لاکر بچھاؤ جنتی لباس پہناؤ اس کے لیے جنت کی طرف دروازہ کھول دو جب وہ دروازہ کھل جاتا ہے اس بندہ مومن نیکوکار کے پاس جنت کی ہوائیں اور جنت کی خوشبویں آتی رہتی ہیں اور قیامت تک آتی رہیں گی میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیو اللہ تبارک و تعالی ہماری قبر کو جنت کا باغ بنا دے یا اللہ جو آمین کہہ رہے ہیں صد کی قبر جنت کا باغ بن جائے ہمارے ماں باپ کی قبریں جنت کا باغ بن جائیں ہمارے اہل و یال کی قبریں جنت کا باغ بن جائیں اسی طرح جب بدکار بندہ دنیا سے جاتا ہے منافق بندہ قافر بندہ دنیا سے جاتا ہے اس کے وارث قبر میں دفن کر کے واپس ہوتے ہیں تو قبر کے اندر سے دو فرشتے ڈراؤنی اور حیبتناک سورت سیاہ رنگ نیلی آنکھوں والے آ جاتے ہیں جن کی آنکھیں بجلی کی طرح چمکتی ہوں گی ان کی آواز بادل کی گرج کی طرح ہوگی ان کے سانس سے آگ کے شولے نکلتے ہوں گے ان کا نام منکر نکیر ہے وہ اسے اٹھا کر بٹھا دیتے ہیں وہ گھبرایا وہ اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے منکر نکیر اس سے سوال کرتے ہیں من ربو کا تیرا رب کون ہے چونکہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اس کے شامل حال نہیں ہوتی قانون قدرت ہے میرے پیارے سلام ہوئے کہ جن لوگوں نے ہمیں بھولا دیا ہم ان کو بھولا دیتے ہیں وہ صحیح جواب نہیں دے سکے گا بلکہ کہے گا ہائے ہاتا ہائے ہاتا لادری افسوس مجھے نہیں پتا پھر دوسرے سوال پوچھتے ہیں ما دینوں کا تیرا دین کیا ہے وہ کہتا ہے ہائے ہاتا ہائے ہاتا لادری ہائے افسوس میں نہیں جانتا پھر پوچھا جاتا ہے ما کنت تقولو فی حق حضر رجل اس مرد کے بارے میں کیا کہتا تھا یہ بدنصیب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں پیچانتا اور کہتا ہے ہائے ہاتا ہائے ہاتا لادری افسوس میں ان کو نہیں پیچانتا میرے میٹھے میٹھے سلائی بھائیو پھر اسمان سے ندا کی جاتی ہے یہ بندہ جھوٹا ہے اس کے لیے آق کا فرش بشا دو اس کا لباس آگ سے بناو اسے آق کا لباس پہناو اس کے لیے دوزہ کی طرف دروازے کھول دو فرشتے اس کے لیے پہلے جنت تھا دروازہ کھولتے ہیں دیکھ کر خوش ہوتا ہے فرشتے کہتے ہیں اے بدبخت اگر تو بھی مومنوں نیکوکار ہوتا تو یہ تیرا ٹھکانہ ہوتا پھر اس دروازے کو بند کر کے دوزہ کی طرف دروازہ کھول دیتے ہیں جس سے اس کو گرمی اور بدبو آتی ہے اور قیامت تک آتی رہے گی پھر قبر اس بدبخت اور بدنصیب سے مخاطب ہوتی ہے کہتی ہے اے بدبخت تو میرے اوپر چلتا تھا تو مجھے بڑا ہی برا لگتا تھا اب چونکہ تو میرے اندر آ گیا ہے میں تجھ پر مسلط کر دی گئی ہوں اب تو دیکھے گا میں تیرے ساتھ کیا سلوک کرتی ہوں تجھے معلوم ہیں میرے اندر سامپ ہیں بچوں ہیں یہ کہہ کر قبر اسے دبانا شروع کر دیتی ہے اتنا دباتی ہے کہ اس کی ایک طرف کی پسلیاں دوسری طرف کی پسلیوں میں داخل ہو جاتی ہیں میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو فرشتے سے ہتھوڑے سے مارتے ہیں اور تا قیامت اسے مار پیٹتی رہے گی اس کی قبر میں ستر یا نینانویں سامپ چھوڑ دیے جاتے ہیں جس کو ڈنک مارتے رہیں گے اس کے برے عامال بد شکل میں اس کے سامنے آتے رہیں گے میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیو ہم نے دو موتیں سنی ایک اچھی موت ایک بری موت آپ کیا چاہتے ہیں کہ میں کونسی موت آنی چاہیے ماشاءاللہ کونسی موت آنی چاہیے کیسی موت آنی چاہیے یا اللہ جو اچھی موت کے طلب گار ہیں ہم سب کو ایمان و عفیت کے ساتھ مدینہ میں شہادت کی موت عطا فرما دی یا اللہ ہمارے ماں باپ کو بھی اچھی موت عطا فرما دی آئیے آپ کو ایک واقعہ سناؤں علامہ ابو عصاق فرازی فرماتے ہیں ہماری مجلس میں ایک شخص بیٹھا کرتا تھا جیسے ابھی بیٹھے ہیں کافی سلائیں بھائی تو فرماتے ہیں ہماری مجلس میں ایک شخص بیٹھا کرتا تھا مگر وہ اپنا آدھا چیرہ چھپا کے رکھتا تھا آدھا چیرہ ننگا آدھا چیرہ چھپا کے رکھتا تھا ایک دن میں نے اس سے پوچھا کہ اللہ کے بندے تو ہمارے پاس بھی بیٹھتا ہے مگر تو ہم سے اپنا آدھا چیرہ بھی چھپا کے رکھتا ہے یہ کیوں ایسا کرتا ہے اس نے کہا اگر آپ مجھے آمن دیں یعنی مجھے کچھ نہ کہیں تو میں بتاتا ہوں یہ سن کر میں نے اسے امن دے دیا تو اس نے بتایا کہ بات ہی ہے کہ میں ایک کفن چور ہوں اور ایک نیک پرہیزگار عاشق رسول خاتون کا انتقال ہو گیا میں رات کو اٹھا اور سیدھا اس کی قبر پر پہنچا اس کی قبر کھولی اور اس کے کفن کو پکڑ کر کھینچا مگر کفن کھینچتا نہ تھا یعنی نکلتا نہیں تھا میں نے گھٹنوں کے بل ہو کر زور سے جب کفن کو کھینچا پورا زور لگایا تو اس پاک دامن بی بی نے ہاتھ اٹھایا اور میرے چہرے پر زوردار تھپڑ مارا اس کفن چور نے چہرے سے جب ہاتھ ہٹایا تو اس کے رکسار پر پانچوں انگلیوں کے نشان موجود تھے میں نے کفن چور سے پوچھا پھر کیا ہوا اس نے بتایا کہ میں نے کفن وہیں چھوڑا اور سچی توبہ کی اور آہد کیا کہ یا اللہ آئندہ میں یہ کام نہ کروں گا پھر قبر پر اینٹن لگا کر مٹی ڈال کر آ گیا ابو عساق فرازی لکھتے ہیں کہ میں نے واقعہ لکھ کر علامہ عوضائی کی شدمت میں بھیج دیا یہ واقعہ پڑھ کر علامہ عوضائی نے میری طرف لکھا کہ اس بندے سے پوچھو کہ کبھی تو نے کفن چوری کے دوران ایسا بھی دیکھا کہ کسی مسلمان کے چہرہ قبلہ شریف سے پھیرا ہوا ہو پوچھتے پر اس نے بتایا کہ ہاں میں نے قبر میں جب قبریں کھولی تو کئی مسلمانوں کے چہرہ قبلے سے پھیرا ہوا دیکھا ہے جب میں نے لکھ کر علامہ عوضائی کو بھیجا تو انہوں نے تین مرتبہ پڑھا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پھر فرمایا کہ جس کا مح قبلے سے پھیرا ہوا ہے اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا اس واقعے سے میں دو سبق حاصل ہوئے ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اپنی قبروں میں زندہ ہیں کہیے سبحان اللہ سواب کی نیت سے سبحان اللہ کہیں گے تو اللہ تعالیٰ جنت میں زیم و شان در اختضاء فرمائے گا اس واقعے سے کتنے سبق ملے ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اپنی قبروں میں زندہ ہیں جیسا کہ اس نیک خاتون نے تھپڑ مار کے ثابت کیا اور دوم یہ کہ اپنے نفسانی خواہشات کے پیچھے لگ کر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حکم کی جو نافرمانی کرتا ہے اس کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے اور جب آخری وقت آتا ہے تو شیطان اس کا ایمان چھین لیتا ہے اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوتا اللہ کے نیک بندے اپنی قبروں میں زندہ ہیں آئیے آپ کو ایک ایمان افروض واقعہ سنو یہ واقعہ جو سنانے جا رہا ہوں یہ پاکستان کے ایک مشہور اخبار میں تیرہ دسمبر انیس سو بانوے میں چھپا گکھڑ پنجاب کے نواہی گاؤں فتح گڑ میں حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالیٰ لکھے خلیفہ اور ممتاس عالم دین پیر غلام حیدر رحمت اللہ تعالیٰ لکھی قبر ممارک جدید تعمیر کے سلسلے میں ہونے والی خدائی کے دوران اچانک کھل گئی اور ہر طرف کیا ہوا سونے اور جھومے امان تازہ کریں جیسے ہی قبر کھلی ہر طرف خوشبو پھیل گئی اور آپ کا پیارا پیارا نورانی سر نظر آنے لگا حضرت پیر غلام حیدر رحمت اللہ تعالیٰ لکھی وفات کو پتہ کتنا عرصہ ہو چکا تھا چون سال ہو چکے تھے لیکن ابھی تک ان کے سر کے بالوں کے کنڈل بھی خراب نہیں ہوئے تھے بلکہ مہندی کی چمک دمک بھی صحیح سلامت موجود تھی سبحان اللہ عز و جل مانگ یوں نکلی ہوئی تھی جیسے ابھی ابھی ان کے سر میں کسی نے کنگی کی ہو اور پیشانی پر سبز رنگ کا رومال ہے جو کہ سلطان باؤ رحمت اللہ لے کے مزار کے غلاف کا ٹکڑا تھا اس کا رنگ بھی نہیں بدلا تھا صاحب مزار کے پڑپوتے صحبزاد عبد الرحمن جامی کا کہنا ہے کہ جب میں نے حضرت کے بالوں کو ہاتھ لگایا تو بالوں میں پانی کی نمی موجود تھی اور صحبزاد عبد الرحمن کے ہاتھوں سے چوبیس گھنٹے تک خوشبو آتی رہی اور تین روز تک ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے اس اللہ کے ولی کا دیدار کیا سبحان اللہ اللہ والے قبروں میں زندہ ہوتے ہیں سبحان اللہ عز و جل میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیو ایک شخص فوت ہوا پھر کسی کو خواب میں ملا دیکھنے والے نے پوچھا کہ یہ کسطوری کی خشبو کہاں سے آئی ہے اس نے کہا کہ آپ کی قبر سے نکلتی رہتی ہے تو اس نے بتایا یہ خشبو ہے کس کی بتایا یہ خشبو تلاوت قرآن اور روزے کی ہے سبحان اللہ عز و جل میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلام بھائیو اللہ تعالیٰ ہم پر اپنی رحمت فرمائے صحبہ دلال الخیرات حضرت شیخ جزولی کے وسال کے ستتر سال کے بعد آپ کے جسم موارک و مقامیں مراکش کے ایک مقام سے نکال کر دوسرے مقام کے لئے جب منتقل کرنے لگے پانی آ گیا تھا تو قبر سے نکالا گیا سبحان اللہ عز و جل ستتر سال گزرنے کے باوجود اس عاشق رسول کا بدن قبر میں صحیح سلامت موجود تھا ان کا کفن بھی وہ سیدھا نہ ہوا تھا اور آپ کا جسم بھی سلامت تھا اور وسال سے پہلے جو آپ نے داڑی کا خط بنوایا تھا وہ بھی ایسا لگتا تھا جیسے آج یہ بنوا کر قبر میں لیٹے ہوں کسی نے امتحاناً آپ کے رخصار پر انگلی رکھ کر دبایا تو جب انگلی اٹھائی تو اس جگہ سے سبحان اللہ ایسا لگا جیسے زندوں کا چہرہ ہے اللہ اکبر میرے میٹھے میٹھے سلام بھائیو حضرت مجدد علیہ السانی رحمت اللہ تعالیٰ کی ذات تعرف کی محتاج نہیں آپ سلسلہ علی نقشبندیہ کے بہت بڑے بزرگیں آپ کے سوانے نگاروں میں سے بعض نے سات سو اور بعض نے اس سے بھی زیادہ آپ کی کرامات نقل کی ہیں آپ نے تریسٹھ سال کے عمر شریف میں وسال فرمایا آپ کے وسال پر زمین و آسمان روئے اور آپ کو جب غسل دیا جا رہا تھا اس وقت آپ کے دونوں ہاتھ مبارک اس طرح تھے جیسے نماز میں قیام کی حالت میں بانے جاتے ہیں کئی مرتبہ غسل کے دوران ہاتھ کھولے گئے لیکن پھر ہاتھ بن جاتے تھے اور چہرے پر مسکرہ ہٹ جاری تھی سبحان اللہ عز و جل میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو اللہ والوں کی کیا شانے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری قبر کو بھی جنت کا باغ بنا دے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری قبر کو بھی نورن علا نور فرما دے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری قبر کو بھی روشنی سے پر نور فرما دے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نیک اور اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو کیا خیالے آج نیت کرلیں کہ انشاءاللہ آج کے بعد ہم گناہوں بھری نہیں بلکہ سنتوں بھری زندگی گزاریں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق اور محبت میں زندگی گزاریں گے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی جس نے مجھ سے محبت کی جنت میں میرے ساتھ داخل ہوگا کوئی چاہتا ہے کہ میں سرکار کے ساتھ جنت میں داخل کے جاؤں ہاتھ تو اٹھا رہے ہیں ذرا زبان سے انشاءاللہ بھی کہیں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنا ہوگا نمازیں پڑھنی پڑھیں گی سبحان اللہ عز و جل کیا کرنا پڑے گا ذکر و اسکار کرنے پڑیں گے اللہ رسول کی محبت میں آگے بڑھنا ہوگا میرے پیارے پیارے صلی اللہ علیہ بھائیوں مسلمان پر نماز فرض ہے نماز کیا ہے جو مسلمان پانچوں نمازیں پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو بڑا ہی عجر و ثواب عطا فرمائے گا قیامت کے دن اندھیرہ ہوگا قیامت کے دن گھبرہت ہوگی قیامت کے دن ٹینشن ہوگی قیامت کے دن پیاس لگی ہوگی آئیے آخر میں آپ کو بتاؤں کہ ان گھبراتوں پریشانیوں اور مصیبتوں کے باوجود اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پانچ طرح کے مسلمانوں کو نور عطا فرمائے گا ہے کوئی نور پانے کا طلبگار سبحان اللہ سب تیار ہیں مرحبا مرحبا آئیے آپ کو سناتا ہوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پانچ فرامین سنیے اور نیت کریں ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہم ان پر عمل کریں گے مدنی چینل کے ناظرین بھی نیت کر لیں آئیے پیارے آقا کے فرامین سنتے ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں نمبر ایک جس نے نمازوں کی حفاظت کی اس کے لیے نماز قیامت میں نور و برحان اور نجات ہوگی اور جس نے نماز کی حفاظت نہ کی اس کے لیے نہ نور ہوگا نہ برحان نہ نجات اور وہ بے نمازی قیامت میں قارون و فرون و حمان اور منافقوں کے سردار عبی بن خلق کے ساتھ اٹھایا جائے گا میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیو جب کوئی نماز چھوڑ دیتا ہے تو اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے اور علماء فرماتے ہیں کہ جس کا نام جس جہنمی دروازے پر ہوگا وہ اسی دروازے میں سے جہنم میں داخل کیا جائے گا تو آج حیالالصلاح کون نہیں سنتا حیالالفلاح کون نہیں سنتا الصلاة و خیر من النوم کون نہیں سنتا لیکن ساتھ پیسو جاتے ہیں آج اگر ہمیں دوست آور دے کے چلو پکنک منانے چلتے ہیں اپنے پلے سے پیسے لگا کر چھوٹیاں لے کر پکنک منانے کے لیے ہم تیار ہیں دوسرے ملکوں میں مال کمانے کے لیے ہم تیار ہیں لیکن اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں کتنے افسوس کی بات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو علیت کر رتعینی بیس صلا اللہ نے نماز میں میرے آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی ہے جو نماز پڑھتا ہے میرے آقا کی آنکھوں کو سرور ملتا ہے سکون ملتا ہے ٹھنڈ پہنچتی ہے اور نماز قضاء کرنے والے کی برک وجہ سے میرے آقا کی آنکھوں کو تکلیف ہوتی ہے تو اے آقا کے امتیوں اے آقا کے غلاموں ہمارے آقا ہمیں راحت پہنچائیں ہماری آقا تو ہماری بخشش کی دعائیں فرمائیں ہماری شفاعت فرمائیں ہمیں جنت میں ساتھ لے کے جائیں اور ہم کے اسی ممتی ہیں کہ ہم نمازیں قضاء کر کے آقا کا دل دکھائیں ہم دوست کو راضی کر کے دوسرے شہر میں چلے جائیں لیکن اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے محلے کی مصر میں نہ جائیں ہم نماز نہ پڑھیں ہم نماز نہ سیکھیں میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں آج جتنے بھی اسلامی بھائی بیٹھے ہو آج نیت کر لیں ارادہ کر لیں میں رب کا بندہ ہوں اس کے رسول کا امتی ہوں میں دوستوں چھوڑ سکتا ہوں میں کاروبان سے چھوڑ سکتا ہوں میں سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں میں اپنے رب کو نراز کرنے کے لیے نماز نہیں چھوڑ سکتا آئی آج نیت کریں شیطان کا کلیجہ پھاڑ کے رکھ دیں زوردار انداز سے ہاتھ اٹھائیں اور ارادہ کریں کہ انشاءاللہ آج کے بعد میری کوئی نماز کے بعد نہیں ہوگی انشاءاللہ اور قیامت کو کیا ملے گا نور ملے گا سبحان اللہ آئیے دوسرا فرمان سنتے ہیں اللہ اکبر میراقہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اندھیروں میں اندھیروں میں مساجد کی طرف جانے والوں کو قیامت میں مکمل نور کی خوشخبری دو اندھیروں میں مساجد کی طرف جانے والوں کو مکمل نور کی خوشخبری دو نمبر تین ارشاد فرمایا جس نے کسی مسلمان بھائی کی مشکل آسان کی جس نے کسی مسلمان بھائی کی مشکل آسان کی سبحان اللہ ازہ و جل میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے کسی مسلمان بھائی کی مشکل آسان کی اللہ تعالی قیامت میں پل سیرات پر اس کے لیے نور کے دو شعبے بنائے گا ان کی روشنی سے ایک عالم روشن ہوگا جن کی گنتی اللہ خود ہی جانتا ہے کون کو نیت کرتا ہے کہ اپنے بھائیوں کی مشکل آسان کریں گے اگر کسی کو بیاس لگے تو پانی پھلا دیں گے وہک لگے تو کھانا پھلا دیں گے مدد کی حاجت ہوئی تو اس کی مدد کریں گے ان کا دل خوش کریں گے اگر اجتماع پر جانے کے لیے سواری نہیں تو اپنی سواری پر بٹھا کر لے کے جائیں گے سبحان اللہ چوتھا سنیں میرے آقا علیہ السلام نے رشاد فرمایا جو سو بار پڑے لا الہ الا اللہ کیا پڑے بلند آباد سکیں کیا پڑے یہ بہترین اللہ کا ذکر ہے جو سو مرتبہ کیا پڑے آئیے پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ سنیں اس کی برکت میرے آقا علیہ السلام نے رشاد فرمایا اے مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی سنیے اور جھومیں اور پڑھ لیجئے رشاد فرمایا جو سو بار لا الہ الا اللہ پڑے اللہ اسے قیامت میں اس طرح اٹھائے گا کہ اس کا چہرہ چودمی کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا چلیں پھر پڑھ لیتے ہیں لا الہ الا اللہ لا الہ اللہ لا الہ نمبر پانچ ارشاد فرمایا بازاروں میں اللہ کا ذکر کرنے والے کے لیے اے بازاروں میں جانے والوں آنے والوں بیٹھنے والوں کمانے والے کبالوں کھانے والوں پینے والوں پلانے والوں اب تمہیں کیسی بات پتا چلے گی کہ آپ کا نیکیوں کا میٹر تیزی مجھلنا شروع ہو جائے گا سبحان اللہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں بازار میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے کے لیے ہر بال کے بدلے میں قیامت میں نور ہوگا نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے مصطفیہ والوں کے انداز نرالے ہوں گے تو ہم کون ہیں مصطفیہ والے ہم کون ہیں بلند آواز ہے سارے کہ ہم کون ہیں پیچھے والے بھی ہم کون ہیں مصطفیہ والے ہیں سبحان اللہ کیا مصطفیہ والا نماز قضا کرتا ہے نہیں تو آج کے بعد انشاءاللہ پکی تھکی نیت کے انشاءاللہ آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی کیا مصطفیہ والا ہو کر کوئی ماہ رمضان کا روزہ جان بوجھ کے چھوڑے گا تو نیت کریں جب تک زندہ رہوں گا انشاءاللہ میں ماہ رمضان کے سارے روزے رکھنے کی سعادت پاؤں گا کیا کوئی مصطفیہ والا ہو کر ماں باپ کا دل دکھائے گا نہیں دکھائے گا تو نیت کریں کہ جس کے ماں باپ ایک یا دو زندہ ہیں کبھی بھی ماں باپ کا دل نہیں دکھاؤں گا کیا مصطفیہ والا ہو کر کوئی گالی دے گا بد اخلاقی کرے گا کسی مسلمان کا دل دکھائے گا چوری کرے گا غاربگری کرے گا جھوٹ بولے گا غیبت کرے گا کسی مسلمان کو قتل کرے گا کسی مسلمان کو ظلیل و خار کرے گا کسی کی عزت سے کھیلے گا نہیں تو میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو ہم مصطفیٰ والے ہیں سبحان اللہ اور مصطفیٰ والوں کا چہرہ قیامت کے دن چودویں کی چاند کی طرح جمع کر رہا ہوگا تو آئیے نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم دنیا میں جب تک زندہ رہیں گے میں نیت میں کراتا ہوں آپ ہاتھ اٹھا کے زوردار انشاءاللہ کا نرہ لگا کے نیتوں میں شامل ہو جائیں کہ آج کے بعد انشاءاللہ میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی ماہ رمضان کا روضہ نہیں چھوڑوں گا جھوٹ نہیں بولوں گا غیبت نہیں کروں گا بلا وجہ شرعی کسی مسلمان کا دل نہیں دکھاؤں گا چوری نہیں کروں گا کسی برائی کو پسند نہیں کروں گا اپنے بدن پر سنتیں سجاؤں گا اپنے مصطفیٰ کے طریقوں پر چلوں گا اور انشاءاللہ میں مقلس باعمل مسلمان بن کر دنیا بھر میں نیکی کی دعوت کے ڈنکے بجاؤں گا تو نیکی کی دعوت کیسے دیں گے آئیے آپ کو خوشخبری دوں کہ نیکی کی دعوت دینے کے لیے اللہ تعالی نے ہمیں دعوت اسلامی عطا فرما دی سبحان اللہ جو سبحان اللہ کہہ رہے ہیں ان کو اگر اللہ کی رضا کی نیت تھی تو جنت میں درخت عطا کیا جائے گا سبحان اللہ جو دعوت اسلامی کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں سبحان اللہ ان مسلمانوں کے لیے نیکیاں کرنا آسان ہو جاتی ہیں سنتوں کے راستے پر چلنا آسان ہو جاتا ہے اور یہ یاد رکھیں میرے کشمیری بھائیو اٹھ مقام کے اسلامی بھائیو وادی نیلم کے اسلامی بھائیو مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ دعوت اسلامی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرنے والے عشقان رسول کی تحریک ہے خوف خدا اور عشق مصطفیٰ پانے والوں کی تحریک ہے دعوت اسلامی قرآن کی تعلیمات کو عام کرتی ہے دعوت اسلامی نفرتیں مٹاتی ہے دعوت اسلامی محبتیں بڑھاتی ہے دعوت اسلامی تقویٰ دیتی ہے اور دعوت اسلامی مدینہ کی راہ پر چلاتی ہے جو دعوت اسلامی میں آتے ہیں اگر بدماش ہوتے ہیں تو گناہوں سے طوبہ کر کے نیکوکار بن جاتے ہیں اگر بے نمازی ہوتے ہیں تو تحجد گزار بن جاتے ہیں دعوت اسلامی میں آنے والے ایسے بھی ہم نے دیکھے کہ دعوت اسلامی سے پہلے ہاتھوں میں خنجر ہے کلاشن کوف ہے اللہ نے جیسے ہی ولی کامل کا دامان عطا کیا دعوت اسلامی کا محول عطا فرمایا خنجر بھی چھوٹ گیا ہاتھوں سے کلاشن کوف بھی نکل گیا اللہ نے پیارا پیارا قرآن عطا فرما دیا جو پہلے بڑے بڑے ڈاکھو ہوتے تھے بدنامے زمانہ ہوتے تھے دعوت اسلامی میں آنے کے بعد ان کے سروں پر اللہ نے عزت کا تاج عطا فرما دیا جو پہلے بدماشیاں کرتے تھے اب نیکی کی دعوت دینے والے بن چکے ہیں دعوت اسلامی آقا کی غلامی دعوت اسلامی کیا ہے مل کر بولیں دعوت اسلامی کیا ہے اور آپ کو بتاؤں دعوت اسلامی کا سیاست کے ساتھ کوئی تعلق نہیں دعوت اسلامی غیر سیاسی ہے دعوت اسلامی پرامن ہے دعوت اسلامی خالی کشمیر میں نہیں خالی پاکستان میں نہیں خالی انگلینڈ میں نہیں خالی امریکہ میں نہیں خالی افریقہ میں نہیں فرانس میں نہیں جاپان میں نہیں ارے جھم جاؤ آپ کی دعوت اسلامی قرآن اور سنتوں کام کرنے کے لیے دو سو ملکوں میں اسلام کا ڈنکہ بجا رہی ہے الحمدللہ پوری دنیا میں دعوت اسلامی کو ہر ملک میں دین کا کام کرنے کی اجازت ہے پوری دنیا میں دعوت اسلامی دین کا کام کرے دعوت اسلامی کیا کر رہی ہے دعوت اسلامی پوری دنیا میں جہاں مساجد نہیں وہاں کوشش کر کے مسلمانوں کو مسجدیں بنا کر دے رہی ہے سبحانہ اچھا کام کر رہی ہے نا دعوت اسلامی قیدیوں کو جیلوں میں جا جا کے نیک بنا رہی ہے کیسا نیک بنا رہی ہے جو جرم کر کے جیل میں گیا دعوت اسلامی والے جیلوں میں نیکی کی دعوت دے رہے ہیں قرآن پڑھا رہے ہیں دین سکھا رہے ہیں الحمدللہ کئی ایسے واقعات ہیں کہ مجرم جیل میں گیا تھا عالم دین مل کر راپس آ گیا یہ ہے آپ کی دعوت اسلامی الحمدللہ عزوجللہ دعوت اسلامی اس وقت قرآن کی تعلیم دے رہی ہے پتہ کتنی سبحان اللہ سنیں اور ایمان تعدہ کریں الحمدللہ رب العالمین پاکستان میں آپ کی دعوت اسلامی اس وقت الحمدللہ کم و بیش سوہ لاکھ مدنی منو اور منیوں کو بغیر پیسوں کے حافظ قرآن اور قرآن سکھا رہی ہے الحمدللہ اس سال الحمدللہ تقریباً دو سو کم پانچ ہزار بچوں نے دعوت اسلامی میں حفظ قرآن پورا کیا ہے دعوت اسلامی عالم بنا رہی ہے الحمدللہ ہزار اسلامی بھائی اسلامی بہن عالمہ بن رہی ہیں عالمہ اور عالم بن رہی ہیں الحمدللہ رب العالمین دعوت اسلامی کے مدنی کافلے سفر کر رہے ہیں دنیا بھر میں یہ مدنی کافلے کیا کرتے ہیں نیکی کی دعوت دیتے ہیں نماز کی دعوت دیتے ہیں قرآن کی دعوت دیتے ہیں محبت کی دعویٰ دیتے ہیں پیار کی دعویٰ دیتے ہیں اور گناہوں سے بچنے کی دعویٰ دیتے ہیں الحمدللہ دنیا بھر میں مدنی قافلے سفر کرتے ہیں بارہ بارہ ماہ کے لیے ایک ایک ماہ کے لیے تین تین دن کے لیے ان مدنی قافلوں میں نماز باجمات پڑھنے کی سعادت نصیب ہوتی ہے ان مدنی قافلوں میں الحمدللہ سنت کے مطابق کھانا پینا سونا سیکھنے کو ملتا ہے ان مدنی قافلوں میں جا کر الحمدللہ رب العالمین نماز کے فرائض نماز کی شرائط نماز کے واجبات مستحبات سیکھنے کو ملتے ہیں ان مدنی قافلوں میں جا کر قرآن پاک کو درست اندازہ سیکھنے کا موقع ملتا ہے ان مدنی قافلوں میں جا کر عشقان رسول کی صحبت ملتی ہے ان مدنی قافلوں میں جا کر دعائیں قبول ہوتی ہیں ان مدنی قافلوں میں جا کر چنگوں اور اچھوں کی صحبت ملتی ہے سبحان اللہ عز و جل صحبت سہلے تورا سہلے کنن صحبت تالے تورا تالے کنن اے انسان تجھے اچھے کی صحبت اچھا بنا دے گی اور برے کی صحبت تجھے برا بنا دے گی برے بندے دی صحبت یارو جمیں دکان لوہارا برے بندے دی صحبت یارو جمیں دکان لوہارا کپڑا بھاویں کنج کنج بئیے چنگا پہن ہزارا اور چنگے بندے دی صحبت یارو جمیں دکان تاراں سودہ بھامیں مل نہ لئیے ہلے آنہ ہزاراں اچھے کی صوبہ تجھے اچھا بنا دے گی برے کی صوبہ تجھے برا بنا دے گی اچھوں کے پاس بیٹھیں گے تو کیا ہوگا جولی میں پھول دل جائیں گے میرے پیارے پیارے اسلام بھینیت کر لیں کہ انشاءاللہ ہم دعوت اسلامی کے ساتھ وابستہ ہو جائیں گے دعوت اسلامی انشاءاللہ آپ سے اچھے کام کرائے گی دعوت اسلامی کبھی آپ کو جھگڑے کی دعوت نہیں دے گی دعوت اسلامی کبھی آپ کو لڑائی کی دعوت نہیں دے گی دعوت اسلامی کبھی آپ سے بد اخلاقی نہیں کروائے گی دعوت اسلامی کبھی آپ سے بد تمیزی نہیں کروائے گی دعوت اسلامی آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں اللہ اللہ مکہ مکہ مدینہ مدینہ اور مصطفیٰ مصطفیٰ کے نعرے لگوائے گی انشاءاللہ تو دعوت اسلامی کے مدنی محل کہ جب مدنی کافلے سفر کرتے ہیں تو کافروں کو بھی اللہ تعالیٰ ایمان کی دولت سے مالا مال فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے ہمیں بلا حساب ایمان و عفیت کے ساتھ خاتمے کے بعد جنت الفردوس میں اپنے حبیب کا پڑوس عطا فرمائے سلو علی الحبیب اللہ توقع ہو کرم بحر خان کے مدینہ